اسلام علیکم دوستو اور اس کی شادی کے بارے میں بتانی والی سہر ہے جب اسے اس حقیقت کا پتہ جارے گا تو سائم سہر کو ایک منٹ بھی برداشت نہیں کر پائے گا اور جیسا کہ حسن کو اسکول سے بھی نکال دیا جاتا ہے اور پرنسپل صاحبہ سائم اور میرا کو بلا کر کافی باتیں بھی سناتی ہیں جس سے میرا بہت زیادہ ڈیسارڈ ہو جاتی ہے اور سائم بھی بہت زیادہ شرمندہ نظر آتا ہے کہ میری وجہ سے کہاں کہاں بدنامی ہو گئی اور کتنے ہی لوگوں کی زندگیوں پر برا اثر پڑا وہ بار بار میرا سے معافی مانگتا بھی نظر آتا ہے اور میرا کو سمجھاتا ہے کہ مجھے اس طرح مت دھدکارو مجھے اپنے کیے کا احساس ہے اگر تم ساتھ دو تو سب ٹھیک ہو سکتا ہے ہم یہ جگہ چھوڑ کر یہ شہر چھوڑ کر ملکہ یہ ملک چھوڑ کر ہی کہیں اور چلے جائیں گی جہاں ہمیں کوئی نہ پہچانتا ہو جس پر میرا دکھ اور غصے کے ملے جلے تاثرات میں کہہ دیتی ہے کہ تم مر ہی کیوں نہیں جاتے تب ہی اس بدنامی سے چھوڑکارا ملے گا سائن میرا کی یہ الفاظ سن کر کافی حیران بھی ہوتا ہے اور اسے دکھ بھی ہوتا ہے کہ میرا اس سے اتنی نفرت کرنے لگی ہے کہ اب اس کی موت چاہتی ہے ایسے باتوں کی وجہ سے میرا سائن کے دل سے بلکل اتر جائے گی اور سہر کو اس موقع سے بھرطور فائدہ اٹھانے کا بھی موقع ملے گا سہر اس سے میرا سے زیادہ محبت کرنے لگی ہے اسی لیے بوس کی خاطر بلے سلوک کے باوجود نہ صرف میرا کا خیال بھی رکھ رہی ہے بلکہ اس کو بھی تسلی دیتی نظر آتی ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور انہی باتوں کی وجہ سے سائن میرا کا خیال کرنا چھوڑ کر سہر کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا اور اس موقع پر میرا کو تھوڑا سا اپنا رویہ صحیح کرنا چاہیے تھا مگر میرا سہر کے ارادوں کو جانتے ہوئے بھی اس کا راستہ آسان کر رہی ہے یہ ہماری بہنوں کے لیے بھی ایک سبق ہے ویورز ویڈیو پسند آنے پر لائک ضرور کیجئے گا اور پوکننٹ کر کے میرا کا اصحار کرنا نکھو لیے گا شکریہ ویورز موسیقی